دوستو مینہ نے جب یہ دیکھا ہے کہ گردہ ہمارے سمجھانے سے نہیں مان رہی ہے بار بار اپنی بیٹی سے یہ کہا ہے کہ تم بن کے لیے نہ جاؤ لیکن مینہ کی گوئی بات جب سمجھ میں نہیں آئی اسی سمیں مینہ نے اپنی باندھی صحیح سارا کیا داسی سن لے میری بہنی مان لے کہنی سب حال ہون جائیے اور میرے ساجن کونڈے رکھے میں ہل میری بھوئیاں لے کہنے لگی داسی سے کری اور داس پہلی توں پاس بھوپ کے جائیے بھوپ کے جائیے تو مریزان لی رہی ہے بلائی بھوپ کے جائیے بھوپ کے جائیے سیدی طرح بھوپ کے جائیے بھوپ کے جائیے ریدکی ڈیرہ ملواننی راجہ کے پاس پہنکی آتھا جوڑی کے کے لہی لانی گھل میں بلن بائی لہی ہے لانی گھل میں بلن بائی لہی ہے لانی گھل میں باندھی نے جا کر کے مہراز سے کہا کہ آپ کی رانی گھر میں بلواری ہے اس لیے تم ہمارے ساتھ سیکر چلو تو یہ بچن سننے کے بعد میں دوستو مہراج ہیمان چل جب آنگل میں گئے ہیں تو رانی نے بڑے سندر سے آسن پر بٹھالا اور پوچھنے لگی سری من میں نے تمہیں اس لیے بولایا گرجہ کو میں نے بہت سمجھایا گرجہ سمجھانے سے نہیں مان رہی ہے بن میں جانے کی جد دھانے ہیں تو جب آپ دیا کہ اسے نہ روکو بن میں جانے دو کیسے جانے دو کیوں آرے بیٹیاں بینی نائرے لہوں گی سجنہ آنے پیٹی بینی نائرے لہوں گی اور میں پکھائی کے جہرے لے مروں گی آرے میں تو آت مو گھار میں دے کروں گی دے کروں گی ہائی کروں گی آرہ گرجہ بینی نائرے لہوں گی رو کر کے میں نہ کہنے لگیں سریمن گرجہ کے علاوہ میرا اس گھر میں کوئی نہیں ہے بھلا گرجہ کے آنکھ بھلا اس آنگل میں کیسے جینا ہوگا اور گرجہ کو اگر کوئی جنگل میں کوئی جنگلی جانور کھا جائے گا تو ہیمن چل نے کہا دیکھو میں نہ کسی قسمت پر کسی کا کوئی جور نہیں ہوتا اس بات کو تو بابا نارت نے پہلے ہی کہا تھا کہ گرجہ سیانی ہو جائے گی تو بند میں جائے گی اس لئے تو میری ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو ہیمن چل نے سمجھایا میں نہ ہیمن چلنے کہی کڑو کر لےو اپنو ہی ہو بے لےو سبور میں گاندھی جنم لائیں بٹیا نے لیو موسیقی ایمن چلنے کہی کڑو کر لےو اپنو ہی ہو بے لےو سبور میں گاندھی جنم لائیں گی جانے لیو لیکھو جو برحمہ نے لیکھو رے لیکھو جو برحمہ نے لیکھو سوئی ہوئی کہ میٹے نہیں کوئی میں دبائی آ دیکھو موسیقی نارے کہوں کیا کہیں نہ جاتی ہے اور ہونہار بلوان بھا بھائی میں تین لائتی ہے تو ہونہ نے آگیا دیکھ دینی اور سب سے لائی آسی سکت دینی اپن کو چل دینی مینہ کو سمجھایا اور یہ کہا ہے کہ مینہ بابا نارد اس بات کو پہلے ہی کہہ گئے تھے اس لیے تم اسے بن میں جانے سے نہ روکو اور اسے جانے دو سمجھانے کے بعد میں دوستو گرجہ کو کلے جسے لگایا اور سمجھایا بیٹی گرجہ اگر تمہارا جنگل میں جانے کا بیچار ہے تو ہم تمہیں نہیں روکیں گے اور تم بن میں جاؤ گرجہ جو تھی وہ سب سے آگیا مانگنے کے بعد بن کے لیے جب گئی ہیں اور بن میں پہنچ کر کے گرجہ نے بھولے بابا کے نام کی ہائی ادل سماندھ لگائی جنگل میں جا کر کے بیٹی گر جانے سب دیوتاؤں کو چھوڑ کر کے بھگوان بھوتنات کے نام کی تپسیہ کرنا شروع کر دی بھولے سنکر کے نام کی ہائی ادل سماندھ لگائی بیٹھیں بیٹھیں بن کے بیچ جمیں پرسے نہیں بھتائی مہاراج سماندھ لگائی بیٹھیں دتکال بھنکے پیچن گر جانے میں پیتائی دیں بھارا سال بھولا پیاری سورت ہائی گر جان کے دل میں بس گئی ہے بھولا پیاری سورت ہائی گر جان کے دل میں بس گئی ہے بھولا پیاری سورت ہائی گر جان کے دل میں بس گئی ہے کہ گھر ور وانگل بھونی ایئے دوستو بھگوان بھولے بابا کے نام کی تپسیہ جب کرنے لگی ہیں گرجہ اس جنگل میں بیٹھ کر کے تو بارہ سال یوں ہی بیٹھ ہی نہیں اور برسے سی جب گجرنے لگی ہیں انہیں تپسیہ کرتے کرتے تو ایک دن سب ترسیوں کا آنا ہوا سب ترسیوں نے دیکھا کہ جرہ سی لڑکی اور تپسیہ روپی اگنی میں اپنے شریر کو جلا رہی ہے گرجہ کے نزدیک آئے ایک پرسن پوچھا گرجہ تمہیں مانچل کی کنیا ہو ہاں برا نہ لگے تو ایک بات کہیں بولو سب ترسی پوچھنے لگی کہ گرجہ بولے گرجہ تپ جوالا میں کیوں کو کو مل آنگ جلاتی ہوں کس بھل کو ہی تنیبیا کھلا ہو کس کارڑ کسے مد آتی ہوں سب ترسی کہنے لگے گرجہ بولے گرجہ نے پوچھا ہے بیٹی گرجہ اس تپسیہ روپی اگنی میں اپنے کومل شریر کو کیوں جلا رہی ہو اور کن کے نام کی تپسیہ کر رہی ہو گرجہ سب ترسی پوچھنے لگا کوئی اے سوہ نوراگی ہے کہ جانے لگا گرجہ اور وہیں پیراگی کوئی اچھک میں جانے پیراگی جو ہے بنا سب ترسی تب بولنے لگے کہ ساتھی بات جو ہو سمجھا دوستو جس بقت کہا ہے کہ بیٹی گرجہ تم کن کے نام کی تپسیہ کر رہی ہو اور کسے منا رہی ہو کس پھل کی اکشا میں ہو تو گرجہ کہنے لگیں بابا جی کوئی ایسو انوراگی ہے جانے ہمیں انوراگن بنائے دیو کوئی ایسو بیراگی ہے جس کے برہ میں میں بیراگن سی بن گئی کہنے لگے سمجھ میں نہیں آیا کھلی کھلی بات کہو کن کے نام کی تپسیہ کرتی ہو تو گرجہ کہنے لگیں بابا جی اتھو با بھولے بابا کے میں بھولے سبھاؤں میں بھولانی اتھو با اتھو با اتھو بھولے بابا کے میں بھولے سبھاؤں میں بھولانی اس پسٹ اور سچ تو یہ ہے اس پسٹ اور سچ تو یہ ہے میں تو نہیں کہ ہاں تبھی گانی کہا کہیں جب آپ تو گرجہ نے ہاں بابا مہاراج کہی جب پیتی نے سمجھائی سبھاؤں میں بھولا مہاراج کھلا مہاراج کھلا جب آپ دیا ہے بیٹی گر جانے بابا جی میں بھگوان سنکر کے نام کی تفشیہ کر رہی ہوں اور میں نے یہ سنکلپ کیا ہے کہ بھولے بابا کے علاوہ اور کسی کے ساتھ میں بیبا نہیں کروں گی اور جو یہ بچن سنیں تو مسکرہ کر کے سب ترشی کہنے لگے بیٹی گر جانے ایسا تو نہیں ہے جب بھولے بابا نے کوئی بھوٹ بیٹھا دیا ہو تمہارے مستسک پر کہنے لگے گر جان تم پاگل ہو گئی ہو کیا باکہ گھر دوار نہیں پریوار موسیقی 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 سماندھی اگر لگا گئے تو ہجار اور سال تگیوں ہی بیٹھے رہیں گے تم سے کوئی بات بھی کرنے والا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھولے بابا اتنے جراسی بات پر اتنے ناراج ہو جاتے ہیں جو ستی جی سے ایک جراسی گلتی بنی ساری جندگی انہیں رولایا یہاں تک ہوا کہ ستی جی نے آت مہتیا کر لی لیکن بھولے بابا نے ان کی طرف گوھر نہیں کی اس لیے کہنا ہمارا یہ ہے کہ تم بھولے بابا کو جھوڑ کر کے کسی اور کے نام کی مالا جب ہو تو گرجہ کہنے لگیں بابا جی کہ جب من سنکر پر مست ہوا پھر اور کسی پر کیوں دولیں جب من سنکر پر مست ہوا پھر اور کسی پر کیوں ڈولیں ایک ہی ایک جوڑ انو تھا ہے مائے بھی بھولی وہ بھی بھولے کہنے لگیں کہ جب ہمارا دل سنکر پر مست ہے تو بھلا ہمیں دوسرے کے نزدیک کے ہو جائے اور بیچار ہمارا یہ ہے کہ بھولے بابا کے علاوہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ساتھ ہی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے تو بابا جی بولے دیکھو پاگل مت بنو للی ہے بھول ہم سمجھ جائے رہے ہیں کچھو نہ بھول کارے کارے ناگ سارے شریر سے لپیٹے رہتے ہیں بچھو بر تتہیاں ان کی تو کچھ گنتی ہے ہی نہ سارے شریر پر بھسم لپیٹے رہتے اور ہمیں جو معلوم پتے ہیں کہ تمہاری عمر اور انکی عمر میں اگر دیکھ ہی جائے گر جاں بیٹیاں میں آج نے دوئی بھلی بھاٹیں سمجھاویں جواب دیا سب ترسیوں نے بیٹی گر جاں کہاں بھگوال بھولے بابا اور کہاں تم گر جاں بیٹی تو یاد رہے سمجھائی بھولے بابا کے سنگ ہوئی جیبن مرمانگی اس لیے بیٹی موسیقی 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 مہت 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 مگت یہ سمجھا کرکے کہاں بیٹی گر جاں تم کہنا اگر مانو تو بھولے بابا کو چھوڑ کرکے کسی دوسرے کے نام کی تپسیہ کرو تو زیادہ سندر ہے تو گر جاں نے پھر بھی بھائی بات کئی بابا جی پاگل نہ بنو کیوں کہنے لگی گردہ اکو دی جنہ میں یا ہی رگر ہماری مبرہ سمبھونا رہاں کواہر اکو دی جنہ میں یا ہی رگر ہماری مبرہ سمبھونا رہاں کواہر باتایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بھولے بابا کے علاوہ ہم کسی کے ساتھ سادھی نہیں کریں گے دوستو یہ بیچار جب سنا ہے گرجہ کے مخاربند سے تو سمجھ گئے ہیں سبتریسی کہ میری بات پر اس نے گوھر نہیں کی اور ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اس سے اچھا تو یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے اسی سمیں جتنے بھی مہاتمہ تھے وہ آگے کے لئے بڑھ جاتے ہیں اور گرجہ اسی تپسیا میں لین بنی رہی برسے اسی طریقہ سے گجرنے لگی ہیں کچو سمیں اور گھا پیتی پڑھی یا تپریتی بھولا سے بھاری کاری بھجن رہی ہے دن اور رات کے گرجہ سماری کرجہ کے نام مکھار بند سے کیبل بھگبان بھولے بابا کا ہی نکل رہا ہے اور ادھر بھگبان سنکر بھی سماندی لگائے دھولا کی سماندھی لگی کبھو پہ کی لگی مکھار بھاری مکھار بھاری مکھار بھاری بھائی سمیں پہ لاتھ سپیدہ ہوئی گاؤں ہے بلکاری مکھار بھاری مکھار بھاری مکھار بھاری مکھار بھاری نوجبانوں گرجہ ادھر بھگبان بھولے بابا کی تپسیا میں لین ہے اور ادھر بھگبان بھوتنات بھی سماندھی لگائے ہیں کہلاس پربت پر ان دنوں راگچسوں کی سنکھیا زیادہ بڑھ گئی دیبتاؤں کی سنکھیا کم رہ گئی تو ایسا کوئی دن نہیں جاتا جس دن کوئی دیبتا کسی راچس کے ہاتھ سے نہ پیٹا جاتا ہو تارک نام کا راچس بڑا ہی سکت سالی تھا اور جب دیبتاؤں کو بہت تنگ کرنے لگا دکھی کرنے لگا تو سب دیبتا لوگ مل کر کے گئے بسڑو بھگبان کے پاس لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا دوستو راچس اور دیبتا یہ کوئی گہر نہیں تھے لکھا تو یہاں تک ہے کہ دیتیوں میں اور دانبوں میں بھائی بھائی کا رشتہ تھا ڈیرسا اور سوارت میں پڑ بھائی کو بھائی کھاتا تھا ڈیتیوں میں اور دانبوں میں بھائی بھائی کا ناتا تھا ڈیرسا اور سوارت میں پڑ بھائی کو بھائی کھاتا تھا ڈیتیوں میں اور دیبتا میں بھائی اور بھائی کا رشتہ تھا لیکن ایک دوسرے کی جلن میں ایک دوسرے کی ہرسا میں اپنے اپنے مطلب میں بھائی کو بھائی کھائے جا رہا تھا اور یہ تو کہا بھائی پرانی ہے کہ جب سگے سمبندی ہی اپنے نہیں ہوتے تو بھالا دوسرا اپنا کیسا ہو سکتا ہے ڈوستو ڈیتیوں میں ایک دن بھی ایک بات گونج گئی کہ میرے بھرات اس میں دھوکا نہیں ہے میرے یار اس میں دھوکا نہیں ہے اپنا گھونے اپنا ہوتا نہیں ہے اپنا گھونے اپنا ہوتا نہیں ہے گرند اپنا گھونے اپنا کیسے نہیں ہوتا ایک پرماڑ نہیں ہجاروں پرماڑ ہیں پروسرام کے باپ جمدگل نے جب یہ کہا بیٹا پروسرام تم اپنی سگی ماں اور اپنے سگے بھائیوں کا قتل کر دو پیتا کے اگیا کاری نے نما کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑا اور نب بھائیوں کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑا البار کی طرف بڑا تیلی آگیا جبھی نسی جمتگ نینے سگی ماں اور مری بیٹا کے ہاتھ سے سگے بھائیوں کو جس نے دھمارا سگے بھائیوں کو جس نے دھمارا اتنے کم پر بھی روتا نہیں ہے نہ پھول اپنا ہوتا نہیں ہے ڈھوڑو یہ بات آجاؤ رام اور رابڑ کی پاس رام جب رابڑ کے سر کاٹ دیتے ہیں اور رابڑ کے سر دوبارہ نکل آتے ہیں تو کوسلیا نندن چکر میں پڑ گئے سوچنے لگے رابڑ کیسے مرے تو یاد رکھنا بھائی بی بی سڑ رابڑ کا سگا مان جایا بھائی تھا بھید بطلانے کو بھگت آگے بڑھو مان جایا سگا بھائی رابڑ کا تھا ہو مان جایا مان جایا سگا بھائی رابڑ کا تھا سگے بھائی آکو مروانے میں بھائی سگے بھائی آکو مروانے میں بھائی آرے دل میں بھیلاتا نہیں ہے اپنا بھون اپنا ہوتا نہیں ہے موسیقی 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 خونے اُس کو بھی رسطہ بتاتا گیا بھاگا پیجے سکاری ہائے خون دے بھگے بھاگا پیجے سکاری جب خون دے بھگے اور وہ سیر اپنے خون سے ہی پچتا نہیں ہے اپنا خونے اپنا ہوتا نہیں ہے دوست کے یاد رکھنا ایس طریقہ سے راچس اور دیبتہ گہر نہیں تھے یہ اے کہی تھے لیکن ان دونوں میں ایرشاکی دیبار کھڑی تھی راچزوں کی سنخیہ جاتے ہو گئی دیوتاؤں کی سنخیہ کم رہ گئی سب دیوتا لوگ بھاگ کر کے وشلو بھگوان کے سرن میں گئے اور کہنے لگے سری من میری رکشہ کیجئے وشلو بھگوان سمجھا کر کے کہنے لگے یہ تمہاری بھول ہے ہماری وہ کیسے وشلو بھگوان کہنے لگے تمہارے اندر سنگھتن نہیں ہے جب بند تمہارا پٹتا ہے تمہارے اندر سنگھا کر کے کہنے لگ抓 کے جب بند تمہارا پٹتا ہے تمہارے اندر سنگھ motivo تو تم سے مدد مآگد ہے تمہارے اندر سنگھتے ہیں مہارا جک جس دن سمبیلن ہوگی مہارا جک جس دن میل بات ہوگی سب جر ملکے تم ایک بنو ہمتی سب جر ملکے تم ایک بنو ہمت کیا با ہوگی لا تے کہیں مانے لیو آج لوٹ تم جان سے یگ جائیو لا تے کہیں مانے کہ ارے دیب لوٹنگے جو گھر جائیو لا تے کہیں مانے کہ سب ہی دیب تم گھر کو ادھر دوستو بھگبان مسلو نے جس وقت یہ کہا ہے دیبتاؤں سے تارک نام کے راچس کو بھگبان بھوتنات کے پتر کے علاوہ اور کوئی مارنے بالا نہیں ہے تو دیبتا کہنے لگے یہ تو بہت بیسی بات آپ نے کہی کہ سنکر کا پتر بھولے بابا تو سماندھی لگائے ان کا بیبا بھی نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتنے ہجار سال بعد ان کی سماندھی کھلے کب ان کا بیبا کرائے جائے تب لڑکا پیدا ہو تب وہ راچس مرے اس لیے پربو ایک کام کرو کوئی اور بیچار سوچو تب تک تو ایک بھی دیبتا ثابت نہیں بچے گا تو بھشنو بھگبان بولے اور تو کوئی اپائے نہیں ہے کہ بھل یہی اپائے ہے اس لیے جاؤ اور بھولے بابا کی سماندھی کھلو باؤ ان کا بیبا کرو سمسچیا اس بات کی کھڑی ہو گئی کہ بھولے بابا کی سماندھی کھلو بانے کے لیے کون جائے سب دیبتا لوگ چلے ہیں اور دیبتا کر کے کام دیب کے نزدیک پہنچے ہیں اور دوستو کام دیب کے پاس جب پہنچے تو کر جوڑی کی بچن سنائے ہم سوارت سے آیا ہے کرو جوڑی کی بچن سنوے ہم سوارت سے آیا ہے دیبتاوں نے ہاتھ جوڑ کر کے اور کام دیب سے بنتھی کی جب آپ دیا ہے سری مند آج ہم تمہارے نزدیک اپنے سوارت سے اپنے مطلب سے آئیں کونسا سوارت تمہارا ہے کہنے لگے تم بھولے بابا کی سماندھی کھلو با دو تو کام دیب جواب دینے لگا پربو گھر سے ہم فانتو تو نہیں ہے جو بھولے بابا سے بیر مول لیں اور سنکر بھگوان سے لڑائی مول لیں نہ کوئی تطلی کے پنگ چوڑنا تو نہیں ہے کام دیب نے بہت منہ کیا ہے لیکن دیبتاوں نے جاتے جب بنتی کی ہے تو کام دیب کہنے لگا اب چاہے ہم مارے جائیں لیکن جائیں گے جرور اس جگہ پر کام دیب پہنچا ہے دوستو جس بیہڑ میں بھگوان بھولے بابا ہجار اتسان سے سماندھی لگائے ہوئے تھے کام دیب کی پتنی رتی موسی کے ساتھ ہے اس بیہڑ میں کام دیب جب پہنچا ہے تو کامنے بہاؤں جاتے ہی جاتے سالی مائیہ پھیلائی ڈالی بیہڑ میں اپ بن کھلا دیا موسیقی بیہڑ میں اپ بن کھلایا گریسم رت کو بسند رت بنائیا ایسا ہی نہیں باجے گندھرم بجانے لگے باجے گندھرم بجانے لگے پریانچی بھر بھر کانے لگی جیتھی تانوں جھلکارن سے پتھوی آکا سہلان لگی موسیقی موجبان ساتھیوں کام دیب نے جہاں پر مائیہ رچائی ہے بیہڑ میں اپ بن کھلا کے کھڑا کر دیا گندھرم باجے بجانے لگے پریانچی بھر کے گانے اور ناچنے لگی یہاں تک کام دیب جاگا کسی میٹ تالاب بڑھے اُدھر تالابی دیکھ سند کی اور اُدھر سریتہ سماتی ہے اور یوگی برند یوگ چھوڑی بھوگ کے ابھیلا سی بھائے اور بھوگنی کی یادی انہیں آج ترساتی ہے کہ کلیوں سے پھول ملے اور کلیوں سے جھول ملے جھک جھکی کے پیڑن سے بیلی لپٹاتی ہے ناریوں کو ساروں جگ نرسوں دکھان لگو اور نرن کو ہر ایک چیز ناریسی دکھاتی ہے یہاں تک کام دیب جاگا لیکن بھولے بابا کے اُوپر کوئی پرباہو نہیں پہنچا دوستو یاد رکھنا کام دیب نے سوچا کہ اب تو ہماری ہار ہے اپنی پتنی رتی کو اسارہ کیا کہ ادھر آؤ کہا کہ تم دھنوس بن جاؤ رتی کو دھنوس بنایا اور کسوم بان نکالا ایک برقش کی ڈال پر بیٹھ گیا دوستو دھنبا پر رکھو کسوم بان اور مارا نسانتر پراری کے تو چھٹی گئی اور بھیان پاڑ کے ساتھ کھلی گئے نیم کاماری کے بھولے بابا کی آنکھیں کھلی گئی لیکن کھولاتی سراد نائے ندھی جو بھگوان شنکر کی سمادھی ٹوٹی بھولے بابا کے ان دونوں نیتروں کے ساتھ میں ایک تیسرا نیتر اور کھلا جس میں سے ایسی جوالہ لکھلی اس جوالہ کے پڑھتے ہی پڑھتے کام دیب جو تھا وہ جل کر کے راک ہو گیا دوستو رت منڈل ہاہا کار پکار اٹھا کام دیب کی پتنی رت بھاگ کر کے بھولے بابا کی چرنوں پر کل پڑی اور کہنے لگی پربو یہ تم نے کیا کیا دنیا میں کس طرح حیثے میں جیبیت رہوں گی کہہ روئی کہہ رتی پتی بینے ہوئی جیبن کی خواری دے کہہ روئی کہہ رتی پتی بینے ہوئی جیبن کی خواری دے موئے پی دھبایا بکر دیو نا بھجنے کا ہائی دل میں بیچاری دے کون سنے گوئی آگل میں کن کو ہائی تیرے سناؤں کی کون رہی ہے گو میرے آگل میں میں کن کو پتی بناوں کی رو کر کے جس سمیں رتی رونے لگی بری طرح سے کہنے لگی ہے بھولے بابا سناؤں سے سری من میں کہاں جاؤں بھگوان شنکر نے آسیر بات دیتے ہوئے کہا رتی تمہارا پتی امر رہے گا لیکن بینہ شریر کی دکھا ہی نہیں دکھا اور دعا پر میں تمہارے پتی سے تمہاری بھینٹ ہوگی رتی کو جب بیدہ کر دیا تو چارہ طرف سے دیبتہ انہیں گھر لیا اور دیبتہ ادھر ادھر جب کہلا سپربت پر بیٹھ گئے تو بھولے بھولے بابا جا دن سے ستی جی ختم بھائی 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 دن سے تمہیں سادھی کری بے گناہ ہونای لو کیا سادھی کرنے کا بیچان نہیں ہے کہنے لگے ہم تو بینا سادھی کے ایسے ہی ٹھیک ہیں کیونکہ بیبا کرنے کے بعد دنیا کی جنجٹیں مول لیں نا یہ سب بے مطلب کے کام ہے اس لئے ہمیں سادھی نہیں کرنی کہنے لگے دیکھو سادھی تو انسان کو کرنی پڑتی ہے اس لئے سادھی جرور کرو بھولے بابا نے کہا آپ چاہے کتنا ہی بھی ہمیں سمجھانے کی چیستہ کرو ستی جی سے بیبا کیا وہ بھی ہمیں چھوڑ کر کے چلیں گئیں تو اب بیچار ہمارا یہی ہے کہ ہم سادھی نہیں کریں اور سادھی کرنے کے بعد میں میں تپسیہ کرنا میں بھول جاتا ہوں دوستو یہ سچ ہے انسان اور بھگوان کے بیچ میں اس لئے روپی ایک دیبار ہے ایسا بھی دونوں کا مط ہے لکھنے بالوں نے تو بہت کچھ لکھا یہ کبھی نہیں یہاں تک لکھا پری ہے پیچھاری گھر باری یا جو کہا تھی میری گھوشے ہو گھر میں تم بجھار چون جاؤ جی حج دلاؤ مچلا اور تم دھنیا لاؤ کوٹیبے کے کاجن دھنگوٹا مانگاؤ جی تیسا تم رڑویا بھلے روٹن سے لڑویا بھلے رو کی کھاؤ چین سوکی سرکاو جی کھانسی نہ کھولا نہ ڈاکٹر حکیمن سے جے بکو بچھاؤ جی نہ چاو جی گاؤ جی آئے تو جاو جی جاڑنا میں چین مہینہ نہ نہ ہاؤ جی کوارے رہو گے تو سکھارے رہو گے للا جانے بجھنا کم نکیل نہ در آو جی بھولے بابا بھولے دیکھو تیسے ہمیں ایسا ہی بڑیا ہے بسلو بھگوان کان لگے سو تو ساتھ ہی تو ضرور کرویا ہے تمہیں تو سنکر جی نے کہی کہ جب بتاؤ ہم آج سنگ پہلے بیاؤ کرکو لیا سب ترسین نے جب آپ دو ہیمان چل کی بیٹی گر جا تو ہزاروں سان سے تمہیں تپشیا کر رہی ہے جاو دوبارہ پوچھو ایسا تو نہ کہو دوسرے کے نام کی تپشیا کر رہی ہے جھونٹ بولی گئی ہوئے تو سب ترسین دوبارہ پھری گئے اور گر جا کے پاس جائے کہ بولے للی ہم نے تمہیں سب ترسین نے کہی ہوتی تا سمجھ بات مان لیتی ہیں تو اچھی رہا تھا کیوں گر جا ہم پہلے ہی کہتے تھے نہ حق میں مات نہ چاہتی ہو اب کامتے بتو بھاسم بھاسم بھائیو تو مانتی نہ پہلیا ہونا جاتی ہو سب ترسین بولے ہم نے بھائی دن کہی ہوتی کہ بھولے بابا کو مات یہ پناہ اتنہ حسن نائے کام دے بھو ماتا رو بکا ہوئے ہیں تو گر جا بولی بھائی دن چلے گئے آج بھرے آئے گئے گر جا بولی کیا آج تلک تو بھی دا کی نیدنا چھوٹی ہے جی بل ہو گیا گر جا بولی چیئے کامتے بھاسم ہوئے جائے چیئے دنیا اپنی جگہ سے ہٹی کے کونچے لی جائے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بھولے بابا سے مطلب ہے ان کے علاوہ ہمیں کسی کے ساتھ سادی کرنی ہی نہیں ہے بولے ٹھیک ہے تو سب تریسی جو ہتے وہ گر جا کے نجدیک جائے کے بنتی کرنے لگے اور کہنے لگے ماف کرنا گر جا ہمیں تو بھولی بابان تمہیں پاس بھیجو ہتو چلو اب تمہارا بیبا ہوگا چلے گر جا کو بولا کر کے ہمان چل کے گھر بھیجنے کے لیے تو سب تریسی لے گر جا کو بان سے دھائے سمجھایا ہے مان چل کو بھولا کرو تیاری سادی کی بھولا کرو تیاری سادی کی بھولا دونہ بن کے رہ آئی اب کو ہرنات سیگھ برما جی سمیں سادی کو آئی اب کو ہرنات سیگھ برما جی وقت سادی کو آئی سادی کو آئی گا ہے اب بھیس منم سے کی آئی گا ہے اب کو ہرنات سیگھ برما جی سمیں سادی کو آئی دوستو ہی منچل کو ساری کہنی کہی اور بتایا کہ تم اپنی بیٹی کا بیبا کرنے کو تیار ہو جاؤ بھگوان شنکر بھارات لے کے آ رہے ہیں اور نارت جی سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور بھارات کو بھولا کے لے آؤ اور نارت جی چلے کہلاز پر بتو اور سب تری سی جو ہتھی بھی سب ہی منچل کے دوار پر بنے رہی نارت جی نے جا کر کے بھولے بابا سے کہی کہ مہاراج بھارات سجاؤ بھارات لے کر کے سادی کرنے کے لیے چلو بھولے بابا سوچن لگے بھارات سجا ہے بھارات کہلاز پر بتو کو یہ ہونا ہے بھارات ہم کنے لے کے جائیں سوچن لگے چلو بھارات جتنے بھوت پریت ہیں سبن سے ہاں ہم کہیں ہو سب اپنی بھارات ہم لے کے جائیں بھوت پریت ہتے ان سے جائیں کہ کئی بھائیہ تم لوگ ہماری بھارات ہم چلو جو بھارات ہم سنو بھوترن ہی ماری خوشی کمائیں نچن لگے اولن لگے بھا کہلاز پر بتو سج سج کی تیار ہون لگے کیسے بھارات ہی سجے جو بھارات ہم جائے بھائی لوگ ہتے بھی سجے کیسے کچو رونڈ بینہ کچو مونڈ بینہ کچو مونڈ بینہ کچو بیسی و رونڈ مونڈ دھاری کچو ہاتھ بینہ کچو پیر بینہ کچو بیسی و ہاتھ پیو دھاری کیسی ہتی بھرائی تو بھولے بابا جی کہو کہ ہاتھ اگر ہیں گوڑے ہیں ہی نہ ہیں کہو کہ پاہے ہیں تاکہ ہاتھ ہی نہ ہیں تس بیس کان آنکھیں نہ پہین کر آنکھیں ہیں تو کان نہیں آگے کی ان کو خبر نہیں آگے کی ان کو خبر نہیں پیتھے گا کوئی گیان نہیں بھولے بابا جو ہتے وہ دولہ بن بے کیلیں بیٹھے گئے تو دیویاں جب دولہ بنائے بے کین چلیں ہیں تو دولہ جب بناو گئے بھگوان شنکر تو سوچن لیں گے سب کہ سب سے پہلے دولہ پہ ہلدی چڑھائی جاتے ہیں وہ ہلدی کان سے آئے تو بھگوان شنکر بھولے نگ رکھ جاؤں تو ہلدی چڑھوانے کے پدلے تن بھسم رمائی بھولانے آندھے پہرے اور بھوٹن کی بارات سجائی لائی بھولانے ہلدی چڑھائی بے کے بدلے میں بھوٹن آتھ نے سارے شریر سے بھسم لپیٹی سوچن لگے ہلدی کو کام دو چلی گا تو دولہ جب جاتو تو مہر ارو باندھا تو ان کوئی بجاری ہو جارونا ہے مہر کان سے لاؤ جائے بڑے بنبائی ساپ کو پکڑو جٹن سے لپیٹے کے بھو بھن سیدھو کنبائی دو مہر کو کامنے کاننا لگو جی تو کام ہوئی گو کنگنا کی کمی ور رہی گی سو پتلی سی ناغن پکڑی سو کلائی ملپیٹے کے کاریا باؤو بیچو لاؤو سو پتلی کنگنا کو کامنے کار لگو اب تو ناگنیاں وہ کنگنیاں ہیں دوستو برا جب چلی ہے تو ہی منچل کے دوار کے لیے اب ناندیا پر سبار ہوئے کہ بھوٹنا تھا آگے بڑے ہیں اور سب پیچھے سے بھوٹ پریت جا رہے ہیں بری طرح سے اچھنتے کودھتے ہوئے ناچتے ہوئے تو بشلو بھگوان بولے دیکھو بھولے بابا تم سے بہوہر چلے چاہے آجے چھوٹے جائے بھولے بابا سوچن لگے جی تو غلط بات ہے تو پیچھے گھومے کہ دیکھو بھوٹ سبسانت ہوئے پھر آگے کو جب نادیا پہ مہکر ہو سوچن لگے کام ایسا نہ چلے سو نادیا پہ پیچھے کو مہکر کی بیٹھے گئے وہ اسے دولہ بڑے اچھے تیب اور نیکے لگے برائیت جائے کہ جب گاؤں کے کنارے پہ گاؤں کے نزدیک جب پہنچی ہے جب جہانت ہی ہوگی جب برائیت کون سے آتے تو سب سے پہلے برائیت دیکھنے کے لئے کو جاتا ہے للی للا گاؤں کے بجدہ ہے کہ چلو برائیت دیکھیا لیکن پرسیب جماعت کی کرامات بھی کر گئی جب گجبانوں کو پرسیب جماعت کی کرامات بھی کر گئی گجبانوں کو بچہ بیچارے ہی اسی سمیلے بھاگے ہی اپنے لانے کو جو برائیت دیکھیں جب جب لوڈ کے بھاگے اپنے اپنے گھنے میں چھپی گئے اور اپنی مئیہ سجائے کہ کان لگے مئیہ نے ایسی برائیت کموں دیکھیں نہ ایسو دولہ کھا ہے موٹ کو چھولا ہے بچہ ایک بچہ ایک برائیت دیکھ کے بھولے بابا کی سب لوگوں نے اپنے اپنے گھنے کے کبار بند کر لے اور چپ چاپ آنگن میں چھپکیں بیٹھیں گے آپ دوارے سے باہر تو بے ہی پڑی رہے گے جن سے اٹھے کہ چلو ہی نہ جاتا تو دوست برائیت جائے کہ جنما سے میں پہنچی گے جنما سے میں جب پہنچی آدر ستھکار سممان بہت بہو دوری دوری بہو دیں گا کوئی نہ جائے ملابین آج ناستا اگر آتو ہے تو ایک خیتہ کی دوری پہ ہوئی داتے تار بہاتے کھائی لیوں پہ ہم تو جائے رہے جائے درسہ بنی رہی سنجا جب بھائی تو نارت دینے کہیں بہولے بابا سے کہ ایک کام کرو پرابو ابنا اچھے بنجاو کہیں کچھ بڑائیت میں جب ایک دیکھنا ہوں آتو ہے تو دولہ کے اوپر سب اکی نجری ہوتے ہیں تیازہ تمہیں دیکھ کے کوئی چھلائیں کن لگے ہم تو خودا ہی چاہتے ہیں برایت باپس کردے ہمیں سادینہ کرنے ہیں دربجے پہ جب چلے ہیں ناندیا پہ بیٹھے گے تو نارت جی سوچن لگے چاہے کچھو ہوئے یاد اگر رئی جندگی میں تو ایسی مذہبتہ یہ مقبول کریں ہی نہیں اور ونگیلہ جب بڑھے دربجے پہ پہنچے تو گرجا کی سب شکھیاں بھاجیں اور گرجا سے بولی سکھی ہم تمہیں پتی کو دیکھ بے جائے لیں تو گرجا بولی ہاں جاو جھرور جاؤ موسیقی گرجہ کہنے لگیں جاؤ اب جتنی لڑکیاں ہاتیں بھولے بابا کو دربجے پہ دیکھ بے کون آئی ہیں اور دور سے جب دیکھو تو ایک لڑکی بولی سکھی جکاب ہو کیوں اہمان چل نے جہو نائے دیکھی کہاں بھگوان شنکر ہیں اور کہاں گھر جا سارے شریر پر بھسم لپیٹے ہیں اور دیکھوے مکتے دوسری بولی ہمیجھے لگا جے چھو مہینہ نائے جی گرجہ کی عمر دے گو تیسری بولی اور سب بات ٹھیک ہے جہ سارے شریر سے سامپ لپیٹے ہیں گھومے لیں اگر گرجہ نے کہو ہاں تو اپاہ جابے کی کوشش کری اور جو کہو سامپ کی اپاہ لیں کہو ہاں تو پڑے گا ایک بولی تو این باتن سکا مطلب آرتی اتار بے آئے آرتی اتار اللہ ٹھیک ہے چلو کار لینے دن ایک بولی آرتی اتار نام تو جائے نا ہمیں ساپن سے بہت ڈل لگتو میں نائے دوسری کچھو ہٹی ڈی رائے سبولی ساپن سے ڈل لگتو جی تو سمجھدار ہو تو پانتو جی رسطہ دان سب ہونتا ہی نائے دب آپ جو رسطہ دان سنائے پن تو ہٹی ڈی رائے بہ آگے بڑی اور آگے بڑے دھریہ لیکن جب آرتی اتار بے چلی دو تین دھریہ گھومائے پائی اور ایک ناغ سنگ ہی سنگ پھن کو ماتو رو جو چوتھے دانوان دھریہ گھومائے بے کی سوچی ناغ نے پھوسکار دائی سو کاؤں بٹھری یا ڈری اور کاؤں دھری یا ڈری اب بھاگ کے آئی مینہ سے بولی میا اور سب بات چھوڑو جیسے کچھواتے بے سب جو کچھو ہیں سب ٹھیک ہیں لیکن ایک بہت بڑی بار موسیقی کہاں گرتا اب کہاں بھگبان سنکر مہاراج بٹھری یا کہاں نے لگی سمجھائے چھ مہینہ کے بعد سنکر جان سیر پر جائیں مہیا گھر 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 جاں پہلے خواری سبائی ہوئی جائے گی مہیا گھر 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 بٹھیاں بے رہے گی لڑکیوں نے کہاں کہ بھولے بابا معلوم پڑتا ہے جادے دن جندہ نہیں رہے گے پھر بھلا گر جا کی جندگی کیسے گزرے گی جو یہ بچن سنے تو مینا نے رو کر کے کہاں کہ میں سادھی نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں بیبھا نہیں کرنا ہے اسی سمیہ دوستو ہیمان چلنے آکے جب آپ دیا رسدہ دربچے پر کھڑے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے کہنے لگی مہاراج میں جان بوجھ کے گر جائے کو جیبن بھر نائے رولاؤں گی اور بٹھیاں کو گلے سے باندھ کر کے ہائی کواں میں جائے گر جاؤں گی گر جاں کو گلے سے باندھ کر کے دیکھ کواں میں جائے گر جاؤں گی سب تک نارت جی آئے کیا ہوا میں نا میں نا کہنے لگی کچھ نہیں ہوا نارت نکل جاؤں گھر سے ہمیں سادھی نہیں کرنی تو یہ کس نے کہا کہ تم سادھی کرو یہ تمہارا سو بھاگیا ہے میں نا جو بھولے بابا تمہارے دوار پر گھڑے ہیں اور نارت بھولے دنیاں میں کوئی پرس نہیں جو سب کی سمتہ پا جائے اور سوار کوئی تنوں بھاگ کہاں جو خیر ہبن کی کھا جائے تم برا برا چلا کر کے نا کبے کلن کو لگاتی ہو کچھ گر جاؤں سے بھی پوچھا ہے کچھ گر جاؤں سے بھی پوچھا ہے یا گھدائی نیائی چکا دی ہو بابا نارت کہنے لگے میں نا تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر گر جا کے بل ایک بات یہ کہہ دیں کہ ہمیں سادھی نہیں کرنی ہے ہم بھارات کو واپس لے جائیں گے لیکن تمہارے کہنے سے نہیں میں نا کہ دل کیا ہے اور دلہ سا کیا یہ ان سے ہی مل کے پوچھا دل کیا ہے اور دلہ سا کیا یہ ان سے ہی مل کے پوچھا سبسنگر میں جوہر کیا ہے یہ گر جاؤ کے دل سے پوچھا نارت جی نے جب یہ کہا کہ گر جاؤں منا کر دے تو چلے جائیں گے گر جاؤں سے مینا نے پوچھا بیٹی تمہارا کیا بیچار ہے گر جاؤں کہنے لگی مئیہ برات گھر سے باپس ہو گئی تو بہت بڑی بیجتی ہے جیسے کچھ ہیں بیسے سب ٹھیک ہے تم ہمارا بیبھائی نی کے ساتھ کر دو تو دوستو بڑے ہسی خوشی کے ساتھ میں گر جاؤں کے پیلے ہاتھ رہے مان چلنے کیے بڑے دھن دھن دھاں مرے کیسان میں ہائی دیئے مہاراج کے سب کے دل بھاری اتصاہ راج پوٹ کے سٹ میں کین اور سکردھی کو دیا نارت جی کے کہنے کے آدھار پر اور گر جاؤں کا بیبھائی بڑے ہسی خوشی کے ساتھ میں مہاراج ہیمانچن نے بھولے بابا کے ساتھ کیا ہے اور گر جاؤں کو ساتھ لے کر کے بھگوان بھوتناتھ کہلہ سپربت کے لیے چلے آتے ہیں راج پوٹ کے سٹ کے مادھیم سے ہوئی رو اور بسیلا جندی میں ہی نکل رہی ماخن چوری کی لیلا اب دھے سکمار پونو بالے دھولک مدھور بجا بے گرند سینگ آڑو پوربالے تھی مٹایا چٹتا بے اکلے سکمار کتھے دھو پورا کو لوں اے گھڑا بجائی پرسو ری سملے بے آبے گو تھو ساتھی مان سہے موسیقی